یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پی ٹی آئی کا ایڈ ہوگ جڈیز کی تائناتی روکنے کے لیے تحریک شلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے آئندہ کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے کیسز میں مطلوب عراقین قومی اور صبائی سملی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے فیصلے کے باوجود مقصود نقصتیں ناملنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایڈ ہوگ جڈیز کی تائناتی روکنے کے لیے تحریک شلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلہ جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں ڈیبڑی بیورو شیف لیاقت علی نے ہمیں جوائن کیا ہے جی اپڈیٹ کیجئے لیاقت پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی تیار کی ہے اور تحریک انصاف نے متعدد اہم فیصلے لیے ہیں جس کے تحت ایسے ارکان اسمبلی جن کے اوپر مقدمات ہیں ان کو محفوظ مقام پر متقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اور سپری گوڑ کے فیصلے کے باوجود اگر ارکان اسمبلی کی تحریک انصاف سے ببست کی اس کو الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف پیٹیشن تائر کی جائے گی جبکہ ایڈا ہاک جیجز کی تائناتی بھوکنے کے معاملے پر بھی بھگوٹ بھی چلانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے مقلہ تنظیموں کے ساتھ رابطے بھی کیے جائیں گی جبکہ فیصلے کے باوجود اگر مقبوشی تستے ہیں پیٹی آئی کو اسے الیکشن کمیشن نہیں دیتا تو پھر سپرین کورٹ سے بھی رجوع کرنے کے حوالے سے آپشن اس حوالے سے زیر غور ہے